اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ کے ٹھک ٹھک آج میں آپ کو ایسے ملک میں لے کے جاتا ہوں جہاں کہ وزیر اعظم عمران خان ہے اور وہ ملک میں ہمیشہ کے لیے وزیر اعظم رہیں گے اس ملک کا نام ہے سوشل میڈیا ریپبلک آف پاکستان اگر آپ نے اس میں اسلامی ٹچ دینا ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں سوشل میڈیا ریپبلک آف اسلامی پاکستان یا اسلامی سوشل میڈیا ریپبلک آف پاکستان یہ بھی کر سکتے ہیں مختلف نام دے سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی خود کی بنایا ہوا یہ ایک ملک ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ آف پاکستان آپ کو باہر کہیں نہیں ملے گا حقیقت کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے جو وزیر اعظم ہے تاہیات وہ وزیر اعظم عمران خان ہے اس کی جو عوام ہے وہ آل یوت کہلاتی ہے اور یہاں پہ پٹواری یا کسی بھی دوسرے بندے کا داخلہ ممنوع ہے یہاں پہ اسلام کی تشریف وہ ہوگی جو آل یوت اور ان کے دیوتا وزیر اعظم کریں گے بلکہ وزیر اعظم کے وزارت اسمہ کا جو ٹائٹل ہے وہ ختم ہو کے دیوتا کا ٹائٹل دیا جائے گا کہ دیوتا جو ہے نا وہ سب سے ٹاپ کے ہوں گے وہ عمران خان ہوں گے تو یہاں پہ آپ کو دیوتا کی کہانیاں ملیں گی اور بتایا جائے گا کہ کس طرح دیوتا نے دنیا بچائی کس طرح دیوتا نے جو ہے نا شعور جو ہے نا یوت میں آل یوت میں پھلایا اس سے پہلے وہ سارے بندر تھے گو کہ ہماری نظر میں پہلے انسان تھے اب بندر ہو گئے پر ان کی نظر میں پہلے بندر تھے اب انسان ہو گئے تو یہ فرق ہے یہ اس جو ہے نا ملک میں آپ کو ہر وقت وزیر اعظم ہر وقت تو وزیر اعظم ساری دیوتا کی خوبصورتی نظر آئے گی اس میں دکھایا جائے گا کہ کیسے دیوتا جس کی طرف نظر اٹھاتا ہے وہ لڑکی وہیں پہ ڈھیر ہو جاتی ہے جہاں سے گزرتا ہے لڑکیاں جو ہیں وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں اتنا ہینڈ سم ہے ستر سال کی عمر میں بھی تو جب دل کرتا ہے اس ملک میں یہ اسلامی ٹچ کے ساتھ عمران خان کی داڑی بھی آ جاتی ہے ہاتھ میں قرآن شریف بھی آ جاتا ہے تصویر بھی آ جاتی ہے جب دل کرے گا تو خان صاحب بیچز پہ بھی چلے جائیں گے اردگرد لڑکیوں بھی دکھا دیں گے لڑکیوں کے جھرمٹ میں بھی ہیں تو یہ ملک بہت ہی حسین ہے اس میں آپ کو جو ہے ساری چیزیں جو ہیں بڑی رنگین مزاج قسم کی ملیں گی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کا وزہ حاصل کریں تو وہ بہت ہی آسان ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک انڈروائیڈ بیسٹ یا ایک سمارٹ فون آپ نے لینا ہے اور سوشل میڈیا کے جو سارے ایپس ہیں وہ آپ نے اس میں انسٹال کرنے ہیں فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب اور اس کے بعد آپ کو اس میں داخلہ مل جائے گا نہایت احسان ہے اس میں آپ نے تعریف کرنی ہوگی کیونکہ آل یوت کے لیے ہے پٹواریوں کے لیے نہیں ہے کسی بھی سمجھ دا پٹواری تو خیر سائٹ پہ رکھیں کسی بھی سمجھ دار بندے کے لیے بھی یہ ملک نہیں ہے تو اگر آپ نے مخالفت کی تو آپ کی مدر انڈ سسٹر کر دی جائے گی یہ نہایت ہی خوبصورت ملک ہے اس کو آپ بھرپور طریقے سے انجوائے کریں گے اور آپ نے اس سے باہر نہیں نکلنا کیونکہ اگر آپ باہر نکلیں گے تو پھر آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا آپ ذہنی طور پہ تیار دی ہوں گے اور پھر آپ کے ذہن میں دھماکے ہوں گے اصل میں یہ جو میں نے ساری تمہید مان لی ہے اس میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو سوشل ریپبلک آف پاکستان ہے اس نے دھماک خراب کیا ہوا ہے وہ اب تو بابے بھی ہمیں سمارٹ فون پہ نظر آتے ہیں مجھ سے بھی زیادہ بابے میں تو بابا ہوں ہی مجھ سے بھی زیادہ بابے ہمیں نظر آتے ہیں سپارڈ فون پہ لگے لگے ان بچاروں کا بھی دھماک خراب ہو چکا ہوا ہے اور نوجوان نسل تو اپنے آپ کو پتہ نہیں بہت زیادہ کلمت سمجھتی ہے ہر نوجوان نسل ہم بھی جب نوجوان تھے تو اپنے سے پرانے والوں کو بے وکوف سمجھتے تھے تو آپ کے نوجوان نسل جو ہے وہ ہمیں بے وکوف سمجھتی ہے اور آنے والی ہوگی وہ اب کے نوجوانوں کو بے وکوف سمجھے گی یہ ایک سائیکل چلتا رہتا ہے پر بے وکوف وہ ہوتا ہے جو کہ نوجوان ہوتا ہے اور بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ جب ایک یوٹوپیا کی زندگی میں ہوتا ہے تو وہ کتنا بے وکوف ہوتا ہے ریالیٹی کچھ اور ہوتی ہے اسی طرح یہ ریالیٹی کیونکہ نہیں ہے تو یہ ملک بھی جو ہے نا پاش پاش ہونے والا ہے اور آٹھ فر وی کو انشاءاللہ یہ پاش پاش ہو جائے گا پہلے تو میں سب سے زیادہ ایڈوائز کروں گا ان لوگوں کی میرے جیسے جو انٹی امران ہیں ایم ناٹ جس ٹاکنگ آباوٹ دو پٹواریز ایم ٹاکنگ آباوٹ دوز جو انٹی امران ہیں امران کی غلط حرکتیں اور اس کی جہلیت کی وجہ سے اس کے خلاف ہیں اور ملک دشمنی کی وجہ سے اس کے خلاف ہیں کہ آپ میربانی فرما کے ریبیز کا جو ہے نا انجیکشن اپنے پاس رکھنے کیونکہ آٹھ فروری کے بعد آپ کو بہت چکیاں ماری جائیں گی لوگوں کے موز سے تھوکے بھی نکلیں گی جھاگ بھی نکلے گی تو آپ نے بچنا ہے اور اگر کٹ جائے تو ریبیز کا ٹیک اپنے پاس رکھیں لگائیں کیونکہ یہ جو ریپبلک سوشل ریپبلک آف پاکستان ہے اس نے پھیتی پھیتی ہو جانا ہے اس کا کچھ بھی نہیں بچنا اور آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ روتے پھیریں گے یہ دھاندلی کی ویڈیو بنائیں گے جالی جالی ابھی سے وہ آج چکا ہوا ہے کہ جناب صاحب ویڈیو سے کٹھی کرو پرانی کی دھاندلی کی وہ نام لگائیں گے اور دو نمبر قسم کی ویڈیو ہود بھی بنائیں گے جو کہ بنا رہے ہیں تو یہ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ بچاروں کی جو جنت بنائی ہوئی تھی وہ جنت جو ہے اب ختم ہونے والی ہے اور جتنا پیسہ کمال سکتے تھے کمالیں جو سادھارن جو تھی ہیں جس میں نے ایک ٹرم جوز کی تھی سادھارن جو تھی ہے جو عام یو تھی ہوتا ہے جو کہ کمائی نہیں کرتا لیکن اس نے دیوتہ بنایا ہوتا ہے امران کو تو وہ جو یو تھی ہے نا اس کا دل سب سے زیادہ ٹوٹے گا کیونکہ جو پیسے کمانے والا یو تھی ہے وہ تو کسی اور جگہ پہ جا کے اپنا ڈیرہ بسا لے گا وہ تو کسی اور کو دیوتہ بنا کے پیش کرے گا اور پیسے کمائے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے اکاؤنٹ ہیں جو کہ اپرینٹلی یو تھیوں کے ہیں لیکن اگر میں ان کو کوئی ان کو ڈیٹیلیئٹ کروں یا ان کو کوئی بات کروں یا کانٹرڈک کروں تو وہ میری پوسٹ کو بھی لائک کرتے وجہ یہ ہے کہ ان کو مطلب امران سے نہیں ہے ان کو مطلب یہ ہے کہ ان کی لائک ری پوسٹ میں ابھی ٹوٹر کی بات کروں لائک ری پوسٹ وغیرہ جو ہے نا وہ چیزیں چلتی رہے تو یہ فیک دنیا ہے انشاءاللہ یہ فیک دنیا زیادہ دیر نہیں رہے گی اور بڑی تاریک یہ راتے رہی ہیں دوہزار یارہ سے لے کے اس ملک کا جو وجود رہا ہے دوہزار چوبیس تک انشاءاللہ آٹ فروری اس کے بعد ٹائم لگے گا یہ تو میں نے ایک ذرا کہانی کے طور پر پیش کی ہے اس کو ٹائم لگے گا کیونکہ میں نے جو آپ سے بات کیا ہوتا نا پلین ڈی بھی آئے گا پلین سی تو الیکشن والے دن آئے گا پھر پلین ڈی بھی آئے گا پلین ای تک بھی آئے لیکن اللہ نہ کرے کہ پلین ای تک کی نوبت آئے ڈی بھی جب آئے گا تو تب بھی ان کا مکو ٹھپ دینا چاہیے اور میری روکویسٹ ہے دوبارہ ان حلکوں سے جو کہ اس کی طاقت رکھتی ہیں ابھی کیونکہ آرمی کے پاس آئیے کیس تو نون مئی کے جو واقعات ہیں اس میں آرمی کو چاہیے کہ جو ہی آٹھ فروری ہوتی ہے اس کے بعد ان کا مکو ٹھپ دے ہمارے لیے قوم کے لیے اس دنیا کے لیے بہت آسان ہوگا کیونکہ ہم اس آلی یوت کو سہ سہ کے ان کی فضولیات ان کی سب سے زیادہ تکلیف پتہ کیا ہوتی ہے پڑھ لکھ کے بھی گوار یہ سب سے زیادہ تکلیف کی بات ہے تو انٹی امران والوں کے لیے اور خوشی کے دن آنے لگیں انشاءاللہ اور آلی یوت کے لیے برا دن تو انتظار کریں آٹھ فروری کو اس کے بعد ملیں گے انشاءاللہ آپ پدا نہیں انٹرنیٹ ملتا ہے کہ نہیں جب تک انٹرنیٹ ملا آپ کے ساتھ کانٹیکٹ رہے گا تو اپنا خیال رکھیں اور آلی یوت سے بچیے گا ٹیک کیر اللہ حافظ